اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تنرستی والی زندگی اتا کرے ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک اور زبردست اور شاندار ریسپی لے کے آئے ہیں آج ہم بنائیں گے انڈا چنگاری تو انڈا چنگاری کے لئے بہت ہی آسان اور بہت ہی پرفیکٹ ریسپی بننے والی ہے لائک اور سبسکرائب کریں تو ویورز اس کے لئے ہمیں چاہیے چاٹ مارٹر کا پیسٹ جو بغیر ادھر گلسن کے ہے یہ اور ادھر گلسن کے بغیر ہے یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں تو ویورز بہت اچھی اور شاندار ریسپی بننے والی ہے اس میں ہم ایک چمچ خوشک دھنیا پوڈر جو وہ شامل کر دیں گے تو ویورز بہت اچھی اور شاندار ریسپی بننے والی ہے ویڈیو سکیپ کر کے نہ دیکھیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہے تو آدھی چمچم اس میں شامل کریں گے کورما مسالہ اور آدھی چمچم اس میں شامل کریں گے چاٹ مسالہ بہت اچھے طریقے سے اور سمپل طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو آدھی چمچم اس میں شامل کریں گے کٹر مرچ اور جو جو چیز اس میں ایڈ ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں ہلی ہم ڈالیں گے آدھے سے بھی آدھے چمچ اس میں شامل کریں گے حضبے ضرورت ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک کو آپ بعد میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر کم زیادہ ہو تو آپ بعد میں ڈال سکتے ہیں ویورز یہ سارا مکسر جو ہم نے اس میں ریڈی کر لیا ہے سب مثالیں وغیرہ ہم ٹامٹر بیس میں شامل کر دیں گے تو ویورز دوسری بات یہ ہے کہ اگر پین وغیرہ میں آپ مثالیں اوپر سے ڈالتے ہیں ہے تو مثالیں جل جاتے ہیں کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو دوسری طرف ہم نے ایک بول میں دو انڈے توڑ لیا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ہرہ دھنیا تو چند پتے اور تین ادھر ہمارے پاس ابلے ہوئے انڈے ہیں جن کو ہم نے لمبے سائز میں کٹ لیا ہے تو اب اس کے طریقہ کار جو ہے وہ مکمل دیکھیں اور تھوڑا سی ہم نے لیا مٹر ابلے ہوئے تو ایک پین لیں گے پین میں ہم تھوڑا سا ڈائل لیں گے آئل آئل ڈال کے جو جو طریقہ کار ہے آپ مکمل واضح طور پر دیکھیں اگر ویڈیو کو سمجھے نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے آئل آئل شامل تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے انڈے انڈے کو ہم نے تھوڑا سا موٹا فرائی کرنا ہے اور اسی پین میں دوبارہ تھوڑا سا پھر آئل ڈال دیں گے اس طرح فرائی کر کے ہم انڈے کے نکال دیں گے اور دوبارہ جو ہے یہ انڈے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تھوڑے موٹے سائز میں انہیں پکا کے نکالیں بائر اس کا طریقہ کار جو بہت اچھا ہے تو ایک ادد پیاز جو ہم نے چوب کر کے پین میں ڈال دیئے اور ادھر قصن میں آپ کے سامنے یہ شامل کر دیا ٹاماٹر پیسٹ میں ہم نے شامل نہیں کرا سامنے اس لیے واضح طور پر دکھا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے اس میں یہ بتایا نہیں تو اس کو ہم نے صرف سوفٹ کرنا ہے پیازوں کو زیادہ طور ہم نے اس کو لال نہیں کرنا اور جو مارا پیسٹ تھا وہ سار ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے کوک کریں گے اچھے طریقے سے پکائیں گے میڈیوم تو لو فلم پہ پکائیں گے تو انشاءاللہ ریز بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی ویورز آہستہ آہستہ اس کو چلاتے جائیں اور ماشاءاللہ اس کی خوشبو کے جو ہے جتنا اس کو آہستہ آہستہ پکاتے جائیں گے اس کی خوشبو اتنی ہی پھیلتی جائے گی تو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میں آپ نیرہ سے اگاز ضرور کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی جی تو ویورز ماشاءاللہ ہمارا جو مکسچر سا بلکل ریڈی ہوگیا میں اس میں شامل کر دیں گے مٹر مٹر ڈال کے تھوڑی دیر ہم پکا لیں گے اب اس میں شامل کر دیں گے ابلے ہوئے انڈے جو میں نے آپ کو واضح طور پر دکھائے تو اس میں شامل کر دیں گے پیسٹ اس کا تھوڑا سا موٹا ہوگا وہ بہت اچھا لگے گا بلکل جو چورا بن جاتا بھاریک ہو جاتا اس کا مازہ نہیں آتا تاکہ کوئی بھی نبالہ جو کھائے تو انڈے کا ذائقہ بھی موہ میں آئے انڈے کا ذائقہ بھی آئے اور مسالے کا ذائقہ بھی آئے اسی طریقے سے ماشاءاللہ ہم نے یہ مکمل جو ہے رسپی تیار کر لیے اور درمیانے آج بھی ہم نے اس کو پکایا ہے اور بہت اچھے طریقے سے پکایا ہے وہ زبردست طریقے سے پکایا ہے ہم نے اس کو ماشاءاللہ سے ہمارا انڈہ چنگاری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہوگا ہے تو ہم اس کو ایک بول میں نکال دیں گے ایک سٹیل کے بول میں ہم اس کو نکال دیں گے یہ آپ کے سامنے میں نکال رہا ہوں اس طرح سے نکال کے آپ کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نئی رسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ و امان اللہ